بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس کے علاوہ نیکسکل کی سب برینڈ شیسکل کی سی ای او ہیں بریٹ سولوشنز نیکسکل اور قصب کمال کے تعاون سے آپ پاکستانی خواتین کی معاشی اور معاشرتی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ خواتین کی صلاحیتوں کو مضبوط کرنے کے لیے ان کو کاروبار کرنے کے نہ صرف مواقع فراہم کرتی ہیں بلکہ ان کے کاروبار کو وسیع کرنے میں بھی پیش پیش رہتی ہیں تو ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں مسائمہ عاصف جو کہ سیمی آگا کے نام سے مشہور ہیں اسلام علیکم مالیکم اسلام کیسی ہیں آپ میں ٹھیک ہوں آپ کیسی ہیں اللہ کا شکر بلکل ٹھیک میں آپ اپنی بات کا آغاز یہاں سے کرنا چاہوں گی کہ بزنس کی طرف آپ نے کیسے سوچے خاتون ہوتے ہوئے بزنس کی طرف سوچنا آنا اور پھر اس کو کامیابی سے چلانا تو یہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کس طرح سے آپ نے آغاز کیا کس طرح سے آپ نے اس کے بارے میں سوچا جہاں تک سوچنے کی بات ہے تو میں نے اپنی شادی کے کوئی دس سال شادی کے بعد کے دس سال میں نے گھر میں ایسا ہاؤس وائف گزارے اور اس وقت کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ بزنس کی طرف آوں گی لیکن یہ ہوا کہ مجھے اپنا گھر سوانے سے جاننے کا بہت شوق تھا تو وہ پھر یہ ہوا کہ جیسے ہی کوویڈ آیا تو آپ کو پتہ ہے کہ ایسا ہو گیا کہ ہر بندہ بیزی تھا کچھ نہ کچھ کرنے میں اور گھر میں ہمارے پاس ٹائم بہت تھا تو اس وقت پھر میں نے ہینڈی کرافٹس کی طرف شروع کیا اور وہ پھر یہ ہوا کہ بھکنا شروع ہو گئے تو پیسے کس کو برے لگتے تو وہ پھر یہ ہے کہ پھر ایسا شروع کیا لیکن پھر وہ جلدی میں نے مجھے آئیڈیا ہو گیا کہ پاکستان جو ہے وہاں پر بزنس جو ہے وہ پروڈکٹ بیسٹ بزنسز ذرا مشکل ہے تو اس وجہ سے پھر بس اور اب کوویڈ کے دور میں آپ نے اس کو سٹارٹ جی میں نے شروع کر دیا تھا 2018 اور 2019 میں لیکن وہ یہ تھا کہ میں صرف اپنی فیملی کے حد تک اور فرینڈز کے حد تک بس میرے سیلرز وہ تھے بائرز تھے لیکن وہ پھر جب کوویڈ آیا تو آن لائن بزنس جب بوم پہ گیا تو پھر میرے بھی کافی زیادہ مطلب اتنے لوگوں نے مجھے اچھا رسپانس کیا تو میں نے ایک برینڈ بنا لیا بلکل صحیح تو بزنس میں آنے کے لئے آپ کو کس نے انسپائر کیا کوئی ایسی پرسنالیٹی میرے ہسمن صرف میرے ہسمن ہیس دو اونلی پرسن ورنہ میرے بھائی تو کہتے سے کہتے ہیں تم بس آٹا گوندو اور بچے پالو لیکن یہ کہ میرے ہسمن بہت سپورٹے ہیں ماشاءاللہ بہت زیادہ میرے انلاوز بڑے اچھے ہیں میرے بچے بہت سپورٹے ہیں ملکل صحیح یعنی کہ جب تک فیملی کی سپورٹ نہ ہو تب تک تو ظاہری بات ظاہری ہے اور اس وقت تو میرے بچے چھوٹے تھے کافی لیکن یہ ہے کہ ان کو اچھا لگتا تھا میں کام کرتی تھی تو وہ خوش ہوتے تھے اور وہ مجھو انکاریج بہت کرتے تھے پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو جن زی ہے یہ ویسے ہی ٹھوڑی سی ذرا ہم آئے سے نیکس لیول کا سوچتے ہیں تو بچے سے ساب سے بچوں کا کوپریشن اور سسرال کا اور میاں کا تو ہونا ضروری ہے اس معاملے میں کوپریٹیو اچھا آپ سیمیز کیٹو کلیکشن کی فاؤنڈر اور سی او ہیں تو اس کے بارے میں آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ اس کا مین تھیم کیا ہے اور اس میں آپ کیا کچھ کرتی ہیں سیمیز کیٹو کلیکشن جو ہے مینلی یہ سٹارٹ میں نے کیا تھا ہینڈی کرافٹر کے طور پر تو پہلے تب میں خود بھی بناتی تھی اور پھر وہ ہوتے ہوتے یہ ہوا کہ وہ صرف ہینڈی کرافٹس تک نہیں رہا ہوم ڈیکور تک چلا گیا اور وہ ایک کارپریٹ بھی مجھے ایک دو پروجیکٹس مل گئے تو اس میں پھر یہ ہوا کہ آپ نے پوچھا کہ اس کا مین تھیم کیا ہے مین تھیم جو ہے یہ میرے ٹریڈشنل ہینڈی کرافٹس نہیں ہیں میرا جو مین سیم ایک کٹو کلیکشن کا ٹیم ہے وہ ہے ایفریکن آرٹ اور ایرانی آرٹ سے انسپائر ہو کے بنایا ہے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں جس طرح ریپلکا کا ایک سین ہے تو اس سے انسپائر ہو کے تو پھر میں نے یہ شروع کیا اور اس میں آپ کو میری جو پروجیکٹس ہیں ان میں ویرییشن اس حساب سے ہے کہ وہ آپ کو شاید پاکستان میں کئی نظر آئیں بہت کم لوگ ہیں جو یہ کر رہے ہیں ظاہری بات ہے جس چیز میں تھوڑی سی ویرییشن ہو گیا مشکل بھی ہے اس کو کرنا بھی تھوڑا سا مشکل ہے اور پھر یہ کہ جو چیز ہوتی ہے وہ نایاب ہوتی ہے اس میں یہ عرفہ کہ جو ہمارے دیکھنے والے ہیں اگر ان کو پتا ہو کہ جتنے بھی خاص طور پر ہینڈ میڈ فلارز کا ہے نا کونسپٹ وہ بہت کم ہے پاکستان میں جتنے بھی ہینڈ میڈ فلارز ہیں وہ سارے فیبرک فلارز وہ آتے ہیں چائنہ سے بہت کم لوگ ہیں جو بناتے ہیں اور لیکن یہ ہے کہ یہاں پر لوگوں کو اتنی سمجھ بھی نہیں ہے اور جو ہمارے موسٹلی لوگ ہیں ان کو گھر سے جانے کا کوئی شوق بھی نہیں ہے گھر سے جانے کا موسٹلی وہ لوگ سوچتے ہیں جن کا اپنا گھر ہے یہ بھی ایک آپ کی بات ٹھیک ہے بلکل لیکن ایک ہوتا ہے کہ آپ جس جگہ پہ بیٹھتے ہیں اٹھتے ہیں تو آپ کو ہوتا ہے کہ یہ جگہ ساف ستری بھی ہو اور چھوڑی سجی سبری بھی ہو تو وہ اتنے میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ زیادہ لوگ اور طرح سے گھر ڈیکوریٹ کرتے ہیں جیسے انٹیریئرز کی طرح بہت لوگوں کا اچھی ٹائلیں لگ جائیں اور وڈ ورک کروالیں وہ اس طرح سے ہے تو جیسے آپ نے بھی وہ فیبرک فلارز کی بات کی ہے تو آپ فیبرک فلارز کے پر کام کر رہے ہیں جی میرا جو مینلی فوکس ہے سیمی کیٹو کلیکشن کا یونیک سیلنگ پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ سارا کام فیبرک فلارز کے ساتھ ہوتا ایکو فرینڈلی کوئی پلاسٹک کی چیز اس میں یوز نہیں ہوتی ایکو فرینڈلی ساری اس میں چیزیں یوز ہوتی ہیں اور موسیلی وہ والی چیزیں ہوتی ہیں جن سے کوئی مطلب بڑے آرام سے گھر میں بیٹھی بھی جو عورتیں ہیں وہ فلارز بنا سکتی ہیں اگر میں ان کو سکھاؤں یا میری ٹیم میں سے کوئی ان کو ایڈوکیٹ کر دی اور انشاءاللہ میرا یہ پروگرام ہے بھی کہ میں نے ایک ایسا ادارہ بنانا ہے جس میں میں ایسی عورتوں کو لے کے آنگی جس آپ نے بتایا میرے انٹرو میں کہ میں ایٹی سے ریلیٹڈ ایک میرا بیکگراؤنڈ ہے لیکن یہ ہے کہ یہ والا جو آرٹ ہے اس کو بھی ختم نہیں ہونا چاہیے تو میں چاہتی ہوں کہ ایک ایسا ادارہ بناؤں جس میں عورتیں آئیں اور یہ والے کام کو سیکھیں اور پھر کریں تو جو سیمنیز کیٹو کلیکشن ہے اس کے اندر بھی آپ نے کچھ خواتین کو انڈلج کیا بلکل میں نے ایسے کیا ہے لیکن میرے پاس کوئی فیکٹری نہیں ہے میرے پاس کوئی ورکشاپ نہیں ہے میرے پاس جو سٹاف ہے وہ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کے کام کرتے ہیں میرا جو باقی کا سٹاف ہے وہ ان کے ساتھ انٹیچ رہتے ہیں اور وہ جیسے ہی ہمیں کوئی بڑا پروجیکٹ ملتا ہے اور یہ پروجیکٹ بیس ہے یہ بیسیکلی جو کام ہے ہمارا کسٹمائیز کام ہے یہ آرڈر بیسٹ ہے آرڈرز آتے ہیں اور ہم کام ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں بہت اچھی بات ہے یہ تو کہ مخاباتین کو اس سے جو ہے وہ ریویڈیو مل رہا ہے بلکل بلکل تو آپ اپک پاکستان کی بھی پاؤنڈروں سے یوں ہیں تو اس کے بارے بھی بتائیں کیوں کیا ہے اور اس کا ویجن کیا ہے اپک پاکستان بیسیکلی دو تین ڈومینز میں کام کر رہا ہے کس طرح سے ایک تو یہ ہے کہ سب سے جو مشہوری اپک کی ہوئی وہی کس بے کمال سے کس بے کمال ہمارا ایک پروجیکٹ ہے جو ویمن چیمبر آف کامرس نے سٹارٹ کیا اور انہوں نے مجھے اس میں اپک پاکستان کو از این ایونٹ پلینر انہوں نے ہمیں ہائر کیا اور وہ ہمارا بڑا یا سکسیسفل تو مجھے نہیں پتا کہ ویمن چیمبر کو کتنا فائدہ ہوا لیکن اپک کو بہت فائدہ ہوا اس کا تو وہ بڑا ماشاءاللہ سکسیسفل ہمارا ایونٹ ہے اور اس میں یہ ہے کہ ہم لوگ ایگزیبیشنز کرواتے رہتے ہیں کس بے کمال کے انڈر اس کے علاوہ یہ ہے کہ کس بے کمال کے اور بھی پروجیکٹس ہیں جیسے کہ اس میں ایک یہ ہے کہ ہم نے جو انڈر پریولیج ہماری بہنے ہیں ان کے لئے ہم نے کام کرنا ہے اور یہاں بھی میں یہ پوچھوں کس بے کمال کا اپک پاکستان سے کیا تعلق ہے وہ مطلب میں آپ کو یہ بتاتی ہوں نہیں نہیں ہاں جی الگ ہے لیکن آپ جوئن ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا تو ایونٹ پلینر انہوں نے ہمیں ہائر کیا تھا لیکن بعد میں ہمیں انہوں نے ایزا پارٹنر انہوں نے ہمیں رکھ لیا ان کے جتنے بھی ہمارے وہ ہوں گے نیکسٹ ایونٹس اس میں اپک پاکستان ان کا پارٹنر کلیبریٹڈ پارٹنر تو اپک پاکستان اب آج کل کون کون سے پروجیکٹس پر کام کر رہے ہیں اپک پاکستان جو ہے یہ جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا اس کے علاوہ ڈجیٹل مارکٹنگ میں بہت کام ہو رہے ہیں اور اس میں یہ ہے کہ میری ایک چھوٹی سی ٹیم ہے اور وہ کام کرتے ہیں پروجیکٹس آتے ہیں اور وہ پروجیکٹ بیس وہ بھی کام ہے اور وہ آپ کو پتہ ہے ڈجیٹل مارکٹنگ کا جس طرح سے ایک دم سے وہ بہت زیادہ بھوم آیا ہے پاکستان میں تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا بھی اچھا کام چل رہا ہے صحیح تو آپ یہ جو خواتین کے گھروں میں جیسے کام ہو رہا تو اس کے لئے ان کو ڈجیٹلیزیشن کی طرف آپ کس طرح سے لائیں گی اچھا اس میں پھر میری جوب نیکسکل بہت زیادہ کام آ رہا ہے اس میں میرے اور وہ اس طرح سے کہ نیکسکل ایک بڑا پلیٹ فارم ہے اور ماشاءاللہ اوزی گروپ کے انڈر وہ آتا اور بہت زیادہ اس کی فین فالوئنگ بھی ہے اور وہ لوگوں کا بہت آنا جانا ہے تو اس میں یہ کہ پھر جو میرے پرسنل لنکس ہیں پرسنل کانٹیکٹس ہیں اس میں میرے پاس جو بھی ایسی لڑکیں آتی ہیں ایون ضروری نہیں کہ اس میں کوئی جنڈر ڈسکرمنیشن نہیں ہے لیکن میرا ایک تھوڑا سا ویمن ایمپاورمنٹ میں بن گیا ہوا ہے اور مجھے خود بھی بڑا شوق ہے تو اس میں یہ ہے کہ پھر میری پوری کوش ہوتی ہے کہ اگر میرے پاس نیکسکل میں بھی میرے آفس میں بھی کوئی آئے مجھے آکے مجھ سے پوچھے تو میں آئیم آلویز آن لسننگ میں ہمیشہ کوشش کرتی ہوں کہ میں ان کو کوئی ڈیجیٹل آئیزیشن کی طرف لے کیا ہوں کہ آپ کا اگر کوئی چھوٹا بزنس بھی آپ کر رہی ہیں آپ گھر میں صلائی کرائی گئی کام کر رہی ہیں تو آپ کو بھی ایک فیس بک کا پیج چاہیے آپ کو یوٹیوب کا چینل بنانا چاہیے آپ کو انسٹرگرام آنا چاہیے ٹک ٹاک کی ریلز بنانی چاہیے اور اگر آپ کو فیملی کی طرف سے پابندی نہیں ہے تو آپ پرسنل برینڈنگ کی طرف آئے آپ خود کو برینڈ میں نہیں یہ بہت ضروری ہے آج کل موبائل ہر ایک کے ہاتھ میں تو اس طرح کی چیزیں تو ایزی لی جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں تو قصب کمال میں جو ہے آپ خواتین کے لیے کون کون سے پروجیکٹس پر کام کیا جا رہا ہے قصب کمال میں ابھی پینلی تو یہ ہو رہا ہے کہ ایک بڑا فائیو سٹار ہوتیل ہے جس میں ایک بہت بڑی ایک جگہ لی گئی ہے جس میں جو ہماری ہینڈی کرافٹرز ہیں خاص طور پر جو پاکستانی اس میں ہمارا ایک جو سلوگن ہے وہ یہ ہے بی پاکستانی بائی پاکستانی تو ہم لوگ یہ کر رہے ہیں جس میں میڈم نیلو فر جو ہیں میڈم نیلو فر سکندر سینئر وائس پریزیڈنٹ ویمن چیمبر آف کامرس وہ اس کو ہیڈ کر رہی ہیں اور میں ان کو اسسٹ کر رہی ہوں تو وہ ان کا یہ ماننا ہے کہ جو بھی پاکستانی پروڈکٹس ہیں ان کو ہم پروموٹ کریں گے تو ہم آپ نے پوچھا کہ عورتوں کو کس طرح سے آگے کر رہے ہیں تو ہم پھر یہ کر رہے ہیں کہ ہم وہاں پر بہت کم پیسوں میں بہت کم پیسوں میں ان کو ہم جگہ دے رہے ہیں پائیو سٹار ہوتلز میں جہاں پر وہ اپنی پروڈکٹس کو ڈسپلے کر سکتی ہیں ہمائی وہ بہنیں کہ جن کے پاس کوئی آوٹلیٹس نہیں ہیں جن کے پاس دکانے نہیں ہیں اور وہ جو اتنے اتنے جو کرائے ہیں وہ فورڈ نہیں کر سکتی اور وہ اپنی پروڈکٹس بنا تو لیتی ہیں بیچاریاں اور وہ they don't know how to sell them تو وہ پھر ان کے لیے ایک اچھا پلیٹ فارم ہے وہ ایک تو یہ ہو گیا دوسرا یہ ہے کہ ہم لوگ اس کے لیے بہت ماشاءاللہ ایک بڑے گرانڈ لیول پہ پہلے بھی جسنا میں نے آپ کو بتایا ایکزیبیشن ہم نے کی اب پھر سے انشاءاللہ اچھی ایک بڑی ایکزیبیشن کریں گے جس میں یہ ساری انٹرپنیور کمیونٹی جو کہ کوئی بہت elite class اور high five نہیں ہی ہے اور جو اتنا فورڈ نہیں کر سکتی ان کے لیے ہم لوگ بالکل normal economical rate پہ stalls لے کے آئیں گے بالکل یہ تو آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں کہ خواتین کے لیے جو ہے آپ نے بہت اچھے طریقے سے بڑے اچھے لیول پہ آپ لے کے جا رہے ہیں ان کو تو اس کے علاوہ بھی آپ کو سوشل ورک کر رہی ہیں آہا اس کے علاوہ سوشل ورک تو نہیں میں اس کو کہنا چاہتی لیکن یہ ہے کہ مجھے ایک شوق ہے مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں اگر کسی کے پاس جوب نہیں ہے تو میں اس کی help کر دوں اگر کسی کی کیونکہ آپ کو بتا ہے میں بزنس ڈیویلپر بھی ہوں میں نے بزنس پڑھا تو اگر کسی کو میری کانسلنگ کی ضرورت ہے تو آئی وڈ لف تو help دیم اور اس میں کوئی جنڈر کا مسئلہ نہیں ہے اگر کسی مرد کو بھی اور وہ اچھا کام کرنے کے لیے sincere ہو سب سے پہلے تو یہ تو پھر میں ان کی ہر طرح سے help کرتی ہوں ہاں میں link building میں contact building میں لوگوں کی بہت help کرتی ہوں اور یہ میں کسی فائدے کے لیے نہیں کرتی یہ میں اللہ کی رضا کے لیے کرتی ہوں بہت اچھی بات ہے اچھا مہم آپ یہ next skill کے انڈر ہے she skill اس کی بھی آپ سی او ہیں تو she skill کے بارے میں بتائیں وہ کس طرح سے خواتین کے لیے کام کر رہے ہیں اچھا she skill جو ہے جس طرح سے آپ نے ابھی بات کی کہ مجھے ویمن امپاورمنٹ کا ایک خبت خبت تو وہ ہوا یہ کہ نیکسکل کے جو سی او ہیں پاؤنڈر ہیں انہوں نے مجھے پروچ کیا اور انہوں نے پہلے مجھے آفر کیا کہ آپ she skill ان کا ایک پروجیکت تھا جو انہوں نے ویمن امپاورمنٹ کے لیے سٹارٹ کیا تھا اور ان کا یہ ماننا تھا کہ عورتوں کو ڈیجیٹل ورڈ میں ضرور پارٹیسپیٹ کرنا تھی کیونکہ we are nothing without information technology these days تو اس کے لیے پھر انہوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ as a brand ambassador ہمیں جوائن کرے اور میں نے ایسے ہی کیا میں نے ان کو as a brand ambassador جوائن کیا تقریبن ایک سال ہو گیا اور اب یہ ہے کہ she skill ماشاءاللہ بہت زبردست ایک پروگرام انہوں نے لانچ کیا ہے جس میں ہمارے پاس ایک پروگرام ہے جس کا نام ہے women leadership program women leadership program چار مہینے کا ایک کورس ہے جس میں ہم مکمل طور پر business develop کرنا business کو establish کرنا اور پڑھانا اور even کے یٹی سے related جتنی بھی چیزیں وہ چار مہینے میں ہم cover کرواتے اور بہت کم پیسو اچھا very good اچھا مہم اب آج جیسے digitalized دورہ computerized دورہ تو آپ خواتین کو کیا مشروع دیں گی سوالے سے میری بہنیں مجھے دیکھ رہی ہیں تو میں کوئی نہیں ہوں کہ میں آپ کو مشورے دوں آپ کو advise کروں لیکن ایک چھوٹی سی request ہے دیکھیں ہم لوگ 51% of population ٹھیک ہے آپ کے ملکی عادی عبادی اگر گھر بیٹھ جائے گی تو آپ دیکھیں آپ کی inflation کہاں جا رہی ہے اور آپ کو جتنا مشکل لگتا ہے ایٹی اتنا مشکل نہیں آپ کوئی ماننے کو تیار ہوگا کہ مجھے میں وہ بندی تھی جس کو لیپ ٹاپ آن بھی کرنا نہیں آتا تھا یہ بہت آسان ہے اور یہ بہت مزیگی چیز ہے تو آپ پلیز اپنے گھروں میں بیٹھ کی ٹھیک ہے میں مانتی جن کے چھوٹے بچے ہیں وہ بچیاں کے لیے جو بلکل ہی ٹو تھاؤزن کے بعد کی پیدائش ہیں بچے جس کو ہم جن زی کہتے ہیں یہ تو بڑے زبردست بچے ہیں تو میں یہ کہوں گی اپنے آنے والے جتنے بھی ہماری بچیاں ہیں اور جو میڈل ایج کے لوگ ہیں ان لوگوں کے لیے بھی آپ آئیٹی کی طرف آئیں آئیٹی کی سکل سیکھیں کوشش کریں کہ آپ کچھ اپنا ایک رول چھوٹا سا ہی ایک رول اپنے ملکی اکانومی میں ڈالیں کچھ ایسا کریں کہ آپ ریونیو جنریٹ ہو آپ کے گھر میں سکون آئے گا اس طرح سے اب اگر آدھی آدھی گھر بیٹھ جائے آپ اپنے بچوں کی اپ برنگ بھی ایسے کریں کہ وہ چھوٹی عمر سے کمانے کی طرف بھی آئیں اور ساتھ ساتھ پڑھائی بھی کریں خواتین کے حوالے سے آپ مزید کیا کرنا چاہتی ہیں فیوچر میں آپ کیا گولز ہیں فیوچر کی جانے تک بہت حرف آگلے لمبے نہیں بتا لیکن پھر بھی ایک وہ ہے میرے جو گولز ہیں وہ مین تو یہ ہیں بس مجھے بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے ان عورتوں کو دیکھ کے جو برینڈز کے پیچھے پاگل ہوتی ہیں پیسے ضائع کرتی ہیں میں صرف اویرنیس کرنا چاہتی ہوں کہ خدا را آپ جو چھوٹے بزنس مین ہیں جو چھوٹے انٹرپنیورز ہیں پلیز ان کا خیال کریں آپ ان سے چیزیں خرید دیں اور چھوڑ دیں برینڈز کے اوپر پیسے لٹانا اس میں کچھ نہیں رکھا ہوا آپ کپڑے جوتیوں سے آگے نکل کے سوچیں آپ بہت کچھ کر سکتی ہیں اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آپ اگر باہر کہیں پر بھی نکلیں تو سپیشلی کارپوریٹ سیکٹر میں عورتیں اور لڑکیاں زیادہ سنسیر ہو کے زیادہ سیریس طریقے سے کام کرتی ہیں اور وہ اس طرح سے انسیریس ان کا بھییویئر نہیں ہوتا جس طرح سے لڑکوں کا ہوتا بچیاں بہت اچھے طریقے سے کام کرتی تو آپ پلیز تھوڑا سا یہ ہے کہ میرا بھی آپ نے پوچھا کہ میں کیا سوچتی ہوں گولز یہ ہی ہیں کہ میرے سے جتنا ہوگا اگر جوپس کریشن میں بزنس سے ریلیٹیڈ اور ایون کسپ کمال کے اپک پاکستان کے نیکس سکل کے تھو میری پوری کوشش ہوگی کہ میں لڑکیوں کو خواتین کو امپاور کرنے میں کچھ چھوٹا سائی رول پلے کروں بہت اچھی بات ہے اور اگر آپ مزید کوئی میسیج دینا چاہیں خواتین کے لیے نوجوان لڑکیوں کے لیے خواتین کے لیے یہی پیغام ہے جس کی طرف سے پرمیشن ہے ہسپنڈ کی طرف سے پرمیشن ہے تو کام ضرور کریں باقی یہ کہ آپ گھر میں بیٹھ کر رہی ہیں تو پلیز کچھ ایسا کام کریں جس سے کوئی کانسٹرکٹیو کام ہو جس سے کوئی ریونیو بھی آئے آپ کی ملک ایکانومی کو فائدہ ہو آپ کے رہے ہیں اور اس تب تک کے لئے آپ سے جازت چاہتی ہوں اپنے اگلے پروگرام میں پھر کسی چیلنٹیڈ گیسٹ کے ساتھ حاضر ہوں گی اللہ حافظ اللہ حافظ